نمشکار نیوز اوبزرور کے خاص کارکرام وشیش میں آپ کا حردک سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے مدع پدیش کو کیندر سے ملنے والی کیندری مدد کے بارے میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مدع پدیش کتنا سنجیدہ ہے یہ مدد پانے کے لیے اور دوسری طرف سیاسی گلیاروں میں جس طریقے کی کھیشتان مچی ہوئے اس بیچ حسن والیوں نے جو ہنٹر چلایا ہے کچھ راجنیتاؤں پر کچھ افسروں پر اور ان کا ہنٹر پکڑ کر افسر ساہی نے ان حسن والیوں کو گرفتار کر پوچھتار شروع کر دی ہے اور اس میں کئی رسوکداروں کے نام سامنے آ رہے ہیں اور یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کئی نیتا اور افسر ان کے گرفت میں تھے سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ستھا اور جس کو کہا جائے مدرالہ کے ساکیت میں بیٹھے ہوئے افسر اتنے جیادہ جس کو کہیں ایاش کیسے ہو گئے ہیں کہ اس طریقے کی گھٹنائیں اب بڑھتی ہی جا رہی ہیں چرچا کی شہات کریں اس سے پہلے مہمانوں کا پرچے اگر میں بات کروں کانگریس کی تو کانگریس سے ورش نیتا ہیں پور ملتری ہیں راجمی مشوہ جی وہ یہاں کانگریس کا پکش رکھیں گے میں بات کروں اگر بی جے پی کی تو بی جے پی سے ورش نیتا ہیں درگیش گیشوانی جی وہ یہاں بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں اور ورشت پتکار کے روپ میں آشیس جی رہیں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے کس کا کیا آہد ہے اور سب سے بڑی بات یہ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے یا سیاسی گلیاروں میں ایسی خفہ پہلے بھی دیکھنے سننے کو دلتی رہی ہیں سب سے پہلا سوال اور پہلا ٹاپک ہمارا اس چرچہ کا یہ ہے بشرا جی کہ کیندر سے مدد چاہیے اور مدد چاہیے تو سرکار کو سنجیدہ ہونا چاہیے کیا واقعی سرکار سنجیدہ ہے اور کتنی مدد کیندر سے آپ لوگ چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے جو بات کی تیماری جی آپ نے کہا کہ سنجیدہ ہونا چاہیے میں اس وشہ کو یہاں سے لیتا ہوں کہ سرکار سنجیدہ ہے تب ہی تو اب تک ایک سو پچیس کروڑ کے آس پاس میں مدد پردیش کی سرکار خنچ کر چکی ہے تو سنجیدہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وشہ ہی اس طریقے کا ہے باڑھ گوڑا کا جانتا ہے تو جس طریقے سے پورے پردیش میں اس سام قریبا ساکریس پرسنٹ سے اوپر کی باریس ہوئی ہے تو اس کے چلتے جو نقصان ہوا ہے مقام چھتگرست ہوئے ہیں سڑکوں کا جو گھڑھڑ ہوا سڑکے کھایا ہوئی ہیں جو لوگوں کے کھیتی پاتی کا جو سلسلہ تھا وہ استردست ہوئا ہے تو یہ سارے کاموں کے لیے تو رشتی روپ سے مدددیش کی سرکار سوچ رہی تھی اور ایک قریبے سے جتنا کر سکتی ہے اتنا کرنے کے لیے آمادہ بھی ہے آج ہی مجھے جو میں نے جو پتا کیا خبر ہم کو پتا چلا ہے کہ جو کینڈری دل آیا ہوا تھا وہ لگ بھگ ایک جارہ ہزار نو سو چھا کروڑ کی مانگ جہاں پر پردیش سرکار کی طرف سے رکھا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار سنجیدہ ہے اب نیرور اس بات پر کرتا ہے کہ کینڈر سرکار جو مانگ یہ لوگ رکھ رہے ہیں اس پر کتنا سنجیدگی سے دھیان دیتی ہے اور راج جی کے جنتہ کا جو نقصام ہوا ہے جو پریشانی ہے جو کی کٹنائی ہے اس میں کتنا مدد کرتی ہے یہ دیکھنے کا مشہ ہے پریہاں یہ کاروں پر آپ کی سرکار پر یہ بھی بہت دیر سے آپ کی میر کھلی اور اور باڑ کے بارے میں موسم ویبھاق سے جو آپ کا کوڈنیشن ہونا چاہیے تھا یا پھر جو کلیکٹروں کے بیچ میں اور یہاں منترالے میں افسروں کے بیچ جو کمیونکیشن گیپ تھا منتریوں کا افسروں کے ساتھ تعداد میں نہیں بیٹھا اسی وجہ سے یہ دیکھت ہوئی ہے باڑ کیا جو پرگوپ ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور جو پرپاویت ہیں ان کو مدد سمیہ سے نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ جب بھی یہ برشاد کا سمیہ آتا ہے ایک جنرل ڈائریکشن تو راج جی کے جو جلوں میں کلیکٹر ہیں اور جو موسم ویبھاق سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ دشاں نردیس ہاتھ سمیہ رہتا ہے موشکل یہ آتی ہے وہ سرکار میں کسی کی بھی ہو موشکل یہ ہوتی ہے کہ باریس کا کوئی نشجد تارکم کدھر سے اور کب اور کدھرے ماترہ میں کیسے ہو جائے گا یہ پہلے سے پتہ نہیں ہو پاتا ہے تو ایسی استھیتی میں مجھے لگتا ہے کہ کئی بار جب اچانک کوئی چیز بن جاتی ہے تو اسے سمحالنے میں کنٹرول کرنے میں پوری طاقت بھی آپ لگا دیجئے لیکن جیسے کہتے ہیں یہ پرکرٹک کا پرکوپ ہے یہ کسی کے دورہ نیرمیت بھی شیئیس کے دورہ نیرمیت یہ پرکرٹک پرکوپ ہے تو پرکرٹک پرکوپ میں جتنا آدمی امیزن کر کے کر سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرتا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے پردیس سرکار وہ جاگروٹہ بھرت رہی ہے اور بھرتی بھی ہے کہ سمحے رہتے اس سے اس طریقے سے مہدان کر سکے گاندی ساگر اور ڈیم کی اگر ہم بات کریں تو ڈیم کی گیٹ کھولنے میں دیری کی گئی جس کی وجہ سے بیک وارٹر جو ہے وہ گاؤں تک پہنچا اور نہ کیول پہنچا بلکہ کئی جو جس کو کہا ہے آم ناغرک جو ہے آم جنتا جو ہے وہ پریشان ہو گئی ان کے گھر ڈوب گئے ان کی فصل برباد ہو گئی تو اس میں تو کہیں نہ کہیں آدھیکاریوں کی بھی ذمہ داری نظر آتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو بات آپ نے دیمار کیوں پاٹ ڈالی ہے اس انچن میں دیسان گردیس سچائی کے جو ورشت اتکاری گرن ہیں ان کے طرف سے بھی اور اگر کس طریقی علاپرواہی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اگر سامنے آتا ہے تو جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان پر اسی طرح سے کاریوائی ہوگی پر سوال یہ ہے کہ جلسل سادن مانتری ہیں حکوم سنگ کارڑا اتنی باڑ آ رہی ہے اتنے ڈیم کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں ہمیں کئی نظر نہیں آئے وہ کارڑا جی کہاں پر مطلب پائے جاتے ہیں بھوپال میں ہی ہیں کہ شاجہ پور میں ہی سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں یا کہیں انتر دھیان ہو گئے ہیں جنتہ نہیں جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ڈیم پورے دو دن تین دن پہلے اس بار اس تیتی مدھر پردیس میں ہمارے جو پوروی انچل کی ہے ریبہ ڈیویزن میں برسات بہت کم ہوئی تھی ان دو چار چھے دنوں میں تھوڑا سا برسات ٹھیک ہوئی ہے پر نا لگ رہا تھا کہ بانساگر وہاں بھری نہ پائے گا لگاتار تین میٹر چار میٹر پانچ میٹر خالی باند جا رہا تھا اور اسے جو شچائی کی یو جنہیں پروابی تورکی اس کی چنٹہ کسانوں کو برابر اس انچل میں بھری ہوئی تھی آچانک بارس آئی اور تب آئی ستمبر کے مہینے پہ تو قریب پریواد بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ بارستماعت ہو چکی ہے لیکن ایسے سمجھ میں بھی پھر قریبت آٹھ گیٹ بانساگر کے کھولنے پڑے تو مجھے لگتا ہے اور جو جانکاری بھی ہے کہ یہ چاہے دنوں ہو چاہے رات ہو باندھوں کے آس پاس کوئی جو روپ رہ رہے ہیں آدھیتاریوں کو یہ بہاور ستم کیا جاتا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے میں اس کے لیبل کو لیا جائے پر میں نے جیسا آپ سے نبیدن کیا گیڈر کہیں کوئی اس طریقے کی گلتی اور تھوٹی کی گئی ہے تو رشید روپسن میں گھنٹی کیا جا گئے گا ربے جی کیا آپ کو جلسن سالان منتری کا کہیں سماجہ پڑھنے کو دیکھنے کو یا ان کی موجودگی کہیں نظر آئی کساب ان ان علاقوں میں باہر ہے تو وہاں ڈیم کی دیکھنے پہنچ گئے ہوں یا پبلک کو دیکھنے پہنچ گئے ہوں پہنچے کیا بنتی ہیں دیکھیں پرکاش جی ایک بھول میں نے آجیس جیسا دیکھیں یہ تو سرکار کی یہ ایک عجیب سا اس پار دیکھنے کو ملا ہے نیا روک ہے سرکار کا کیونکہ جب بھی اس طرح کوئی آبداء یا کوئی لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ٹھیک ہے پرشاسن کام کرتا ہے وہ ادھکاری اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں کتنا کرتے ہیں وہ ایک الگ بھی شہ ہے لیکن سرکار کی موجودگی سرکار کے نمائندوں کی سیدھی موجودگی ضروری ہوتی ہے اور اس باڑا اور اس طرح کی آبداء میں یہ بہت خراب پکش دیکھنے کو آیا ہے کہ جو منتری ہیں جو جمعیدار ہیں جو جنپرتی ندھی ہیں وہ اس پورے دوران اس پورے واقعے میں نظر نہیں آیا آخری میں ابھی یہ دور چل رہا ہے کہ کچھ لوگ وہاں جا کر کے اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ شروع میں جو جنپرتی ندھیوں کا پرباری منتریوں کا جہاں دورے ہونے تھے وہ نہیں ہوئے جنتہ کے جو تکلیفیں ہیں ان کے کندے پہ ہاتھ رکھنے والا جو ایک سنبھل ہوتا ہے وہ جنتہ کو شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی جلدی مل پایا تو یہ ٹھیک نہیں کہا جا سکتا ہے یہ دورگیل جی آپ سے یہ سوال کہ چونکہ کانگریس لگور پندرہ سالوں بعد سبتہ میں آئی ہے جاہر سی بات ہے کہ اتنے دیتی رواج پورانے دھنگ سے تو نہیں نبھائے جا رہے ہیں پر چونکہ نئے نئے لوگ منتری بنے ہیں کئی تو انہیں پتا بھی نہیں ہیں کہ منتری کیا ہوتا ہے اور کیسے ان کو کام کرنا ہے تو اس مجھے سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا سوچی سمجھی رنڈیتی کی طرح کانگریس لی کر رہی ہے دیکھیں پرکاش جی آج مجھے پردیش کے مکہ منتری جی ایک پرانی کاعوت کو شریطارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بنسی بجا رہا تھا آج مجھے پردیش ترائیم آم ترائیم آم مجھے پردیش کا کسان ترائیم آم ترائیم آم اتی ورشاہ سے ہر آدمی پریشانے اور ماننی مکہ منتری جی اپنے ایسی چیمبر سے بیٹھ کے ٹوٹ کرنے میں بیاس تھی آج جب جنتہ کو سنبھل دینے کی بات تھی تو ان کو کھیتوں میں ہونا چاہیے تھا ان کے منتریوں کو کھیتوں میں ہونا چاہیے تھا ان کے ویدھائکوں کو کھیتوں میں ہونا چاہیے تھا یہ صرف اور صرف جنتہ سے زیادہ ان کو پیکیج کی چندہ پڑ گئی یہ کانگرس مطلق ارے بھائیہ اس کے لیے پورے سروے کیے جاتے ہیں ایک ایک چیز کا سروے ہوتا ہے کتنے پچھو بھائے کتنا نقصان ہوا کتنا آن آج پانی میں بھائے گیا کتنے مکان ڈھائے گئے کتنے مکان پانی میں بھائے گئے کتنی گاڑیاں خراب ہوئی ہیں کتنی گاڑیاں بھائے گئی ہیں یہ انہیکوں انہیک پرکار کا پورا سروے ہوتا ہے ایک وستیت رپورٹ کینڈر کے پاس جاتی ہے صرف چیف سیکیٹری موڑے کا کہنا کہ 10,000 کروڑ کا نقصان یہ اس چیز کا وہ نہیں ہوتا ہے ایک پروپر شیڈیول ہوتا ہے پورا پورا ستمبر سارے آکڑے بھیجنے جائیں گے کیا دیکھتا ہے دیکھئے پرداز جی اگر آکڑے بھیجیں گے بگر آویزن کے نویزن کسے ہوتا ہے آپ یہ بتائیے اگر آپ نے آویزن دیا ہی نہیں اور آپ کینڈر سے پیکیج اور کینڈر پہ جواب داری میرے بیٹھ کے ڈال رہے کی وہاں سے پیسے آنے کی آج 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 شرکار کا کسی آج کسی لوگوں نے وہاں پہ اور اور مشراجی میں نے آپ کو بہت دیرے پورو سنا تھا اور یہی امید سے میرے کو تھی کی آپ میں جب بولوں گا تو آپ کو دیرے پورو نہیں میرا اگلا سوال آپ کو اتنا گراج برس رہے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ کی بھی جب سرکار تھی تو ایسے کئی موقع دیکھنے کو ملے جب کی اندر میں کانگریس کی سرکار تھی آپ نے خوب ہو اللہ مچا آج سوال یہ ہے کہ آپ بھی کیا دکھت ہے دیکھ پرکا جی اس تائم پہ اور آج تائم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے مکھے منتری ہمارے منتری سبھی میدان میں ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ جب نیتا منتری اور مکھے منتری جب میدان میں ہوگا تو ادھیکاری بھی وہاں پہ پہ پہنچیں گے آج ہزیکاری بھی اپنے چیسی چیمبر میں بیٹھے ہو ہیں کوئی کسی کی ٹھوڑ نہیں لے رہا ہے کی کون کہا ہوا یہ پہلی بار اتنی اراج کہاں آ رہے کئی آپ کو دکھ رہے کئی بات کرتے وہ بیٹے ہوئے اور اپنی بات پورے چلا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نا کانگرس کے منتری اور جو ان کے نیتا ہے وہ پرتیک جلے میں جا کے پریس کانکرز کے ماجم سے اپنی بات رکھنا چاہ بھئی جنتہ کا جب آپ نے جنمت لیا ہے جنتہ کے دکھ جنتہ کے درد میں کم مکھے منتری بیٹھے ہیں مکھے منتری کو دلوں کو بیٹھا کیا نہیں کیا مکھے منتری مکھے منتری سے ٹرینٹ کر رہے ہیں صرف ٹرینٹ میں لگے ہوئے کوئی بھی کام ہنگ صرف سے نہیں کیا جار آئے یہ آپ لوگ چینل پہ بیٹھ جھوٹ بول رہے ہیں صرف یہ سبھی جو بلکتا ہے بلکتا ہے بلکتا ہے بلکتا ہے بلکتا ہے نہیں ہم تو ایسا یہ 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 صحیح 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 میں اگلا سوال مسٹر جی آپ سے پسند چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں سامنے آرہی ہیں تو اگر یہ بھی بات اٹھ رہی ہے یا یہ اٹھا رہا ہیں بیٹھا بلال لیتے یا بلکتا ہے بلکتا ہے بلکتا ہے چلیے آپ سب کے اندر میں چلتے ہیں جندا میں سندیش تو جاتا ایسی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی پردیش سپر بلکتا ہے جیسا میں آپ کمور کرناہ تا بلکتا ہے یہ جو پرکرکتی آبدہ ہے یہ کہہ کہ نہیں آجی تو سب سے پہلے تو جب یہ پرارم کیا کی سرکار کے جو نمائندے کو بلائے گیا ہم نے سروے کیا کیا نقصان ہوا ہے سڑک کے لئے مکان کے لئے کسانوں کا 22 سرون تو ہوا ہوگا تب تو ہم آگرہ دے رہیں 22 کسانوں کا منتری برابر اپنے اپنے پروار کے جلوں میں جا رہے ہیں جو اس طریقے سے یہ کہہ دینا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات کرنا ہے جو حالات بنے ہیں باڑھ کے اور اس کے بعد جو سہیتہ پہنچ نہیں تھی کیا وہ سمیہ سے پہنچ پائی ہے اور نہیں ہے تو یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جس کا اثر اب ہی سمجھ میں آتا ہے جو آشنکہ والے علاقے ان سب جگہ پر رہت کار ہو رہے ہیں بچاؤ کار ہو رہے ہیں لیکن جو ایک compact جس طرح سے ہونا چاہیے سارے کام اس طرح سے نہیں ہو رہے اس لئے سرکار کو بھی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آلوچ نا کا موقع مل رہا ہے تو اس طرح اگر پہلے سے کوئی میکنیزم تے کر لیا جاتا کیونکہ یہ بات صحیح ہے جیسا مشرا جی کہہ رہے بارش کی کوئی انمان نہیں لگا جا سکتا لیکن موسم بہت ایڈوانس بہت ساری چیزیں انفرمیشن ہوتی ہیں اور بھی سارے سورس ہوتے ہیں بڑے بہت اس ہیں ابھی کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ کون سے دل کے ہیں دل کے بھی ہیں اور کوئی بھنا دل کے بھی لوگ اس پہ سملید درگیز جی کیا کہیں گے آپ یہ جو جس طریقے کا ریکٹ سامنے آیا ہے اس میں بی جے پی کا کتنا انبولمنٹ ہے دیکھئے پرکاش جی جو اس میں مکہ رکھ سے جو پکڑائے گئے ہیں وہ ان کے آئی ٹی سیل کے ادجکشن امید سونی برکا برکا بٹناگر ہیں ان میں جو پکڑائی ہے میلہ اور انہیں اینک میلہ پکڑ رہی ہیں پر اسٹیج میں جو نام جو شکایت کرتا ہے اس کا نام ابھی تک یہ لوگ سامنے نہیں لے ہاں وہ اندور کے انجینئر ہیں پر مجھے لگتا ہے ابھی آپ سے کچھ مہینے پہلے آپ کے چینل پر ہی ہم لوگ بیٹھے تھے جو ایک ایسی اے صدیگاری تھے مجھے لگتا ہے یہ جہاں وہاں سے جا کے پرارنگ ہوئی ہے وہ چونکہ سامنے نہ آئے اور کسی کے اس معاملے میں ان کو ٹریک کیا جائے پرنچن مینا جی کا اس لیے کیونکہ وہ تو اس میں ان کو سرٹار نے نفٹا جیا اور اس میں وہ جو مہلا شامل تھی اس کے بعد سے یہ جو سب کہانی شروع ہوئی ہے بی جے پی کے بھی کئی افسر شامل رہے ہیں بی جے پی کیسے مطلب یہ ہے جو بی جے پی کے نیتاؤں کے قریبی رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں دیکھیں جو بھی شامل ہیں اس پر کٹھورتم کاروائی ہونی چاہیے پر اس معاملے میں چونکہ کملنا جی پردیش حدیش بھی ہیں ساتھ میں تو ان کو آکے اس چیز کو بیان دینا چاہیے کہ ان کے جو کارکارتا ان کے جو پدادیکاری جو پکڑا ہیں ان کو کس درشتی سے دیکھتے ہیں اور پانگریس کا جو چریتری یہ ہو جاگر ہو ہے مجھے لگتا ہے کملنا جی کو سامنے آکر بات رکھنی چاہیے اور آپ کے پور منتری نے تو ایک محلہ کو بھری کے راہ پر دے رکھا تھا ریویرہ ٹام کا دیکھیں پرکار جی انہوں نے بریجیند پرتاب سنگھ جی نے آج سے بیس دن پور میں یہ مقام دیا ہے ان کو اور وہ بھی رینٹل ایجنسی کے تھوڑ دیا ہے وہ ان کا کوئی جاننا پیچاننا نہیں یہ بیجے پی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ جو آئی ایس آئی کا آتنکوادی یا نیٹ ورک چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی بیجے پی کے آفیس میں مکہ منتری کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ریکٹ چلانے والا آج ہی وہ آپ کے پور منتری کا گھر کراہ پر لے لیتی ہے تو ماللہ اتنے بھولے ہیں یا آپ جانبوچ کے بنتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں رہے ابھی بریجیند پرتاب سنگھ جی کا بھی بیان آگیا ہے وہ کسی بھی جانچ کے لیے تیار ہیں کسی بھی کاروائی جو پولیس ان کو مدد چاہے گی وہ نشطرک سے وہ کریں گے پر انہوں نے جو یہ مکان لیا تھا وہ ان کو جو دیا تھا وہ بیزن پورو میں دیا تھا اور انٹل ایجنسی کے تھو کوئی ان کا ڈاریکٹ نہیں تھا انٹل ایجنسی کے تھو انہوں نے مکان کو قرائے پر دیا تھا آشیز جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کس کا انگولمنٹ اس ریکٹ پر زیادہ ہے اور اس پورے ریکٹ کے اجاگر ہونے کے بعد کیا منشا کیا ہے ریکاریوں کی یا نیتاؤں کی منتریوں کی دیکھیں آپ یہ جو ریکٹ آیا ہے اور پرد در پرد جب اس کی چیزیں سامنے آئیں گی تو مجھے لگتا ہے یہ جانچ صحیح تو طور سے آگے بڑھے گی بینا کسی دباؤ کے آگے بڑھے گی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں نئی سامنے آسکتی ہیں نئے چہرے بھی سامنے آسکتے ہیں کیونکہ جو پرستیتیاں سامنے آئی ہیں اور جس طرح کے نام سامنے آئے ہیں وہ اس سے یہ چوکانے والے نام بھی ہیں اور یوں بھی کہہ لیجئے کہ بہت سمیت سے یہ نام پرسید بھی ہو چکے تھے نہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس چاہتی ہے واقعی اس کو اچھے سے انویسٹیگیٹ کرے کیونکہ فوری طور پر کاروائی کار کئی ہے دو چار منتریوں کے اور افسروں کے ہی ویڈیو تھے تو انہوں نے کہا اس کو کیپچر کرو اور ختم کرو اندر تک وہ جائی نہیں رہے اور بھی لوگوں کو انہوں نے بلیک میل کیا ہوگا جی ہاں بلکل ان کی جانکاری کیوں نہیں آرہی ہے سامنے بلکل یہی صحیح ہو جی اسی لئے میں نے بولا کہ جہاں صحیح دیشہ میں یادی آگے بڑھی اور ایمانداری سے اگر پولیس اس میں آگے بڑھتی ہے تو اس میں بہت سارے نام شامل ہو سکتے ہیں لیکن یہ آشنکہ بھی ویقت جو کی جا رہی ہے اس میں یہ بھی نرمول نہیں ہے کہ اس میں بھی یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کا پڑک شیف کر دیا جائے تو یہ دونوں ہی چیزیں اس میں چل رہی ہیں اور مجھے لگتا کل ایک آدھ دو دن جو اس کے اگلے ہیں بہت نرنائک ہوں گے اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کے پیچھے منشا کیا ہے اور یہ یہ موٹیویٹیڈ ہے یا یہ ایک سو بھاوی پرستیتیوں سے اُبھر کے سامنے آیا ہے معاملہ ہے یہاں مجھے جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واقعی یہ جو ریکٹ ہیں سماج میں اس طریقے کے جو لوگ ہیں جو بلیک ملک ہیں ان کو جاگر کرنا بہتر کا ہی کام ہے پولیس کا ہی کام ہے ریکٹ برس کیا آپ نے اس کے لیے آپ بناہی کے پاتھ رہے پر سوال یہ ہے کہ اس کی تہہ تک بھی پہنچنا چاہیے کہ کون کون لوگ اور اس میں انوال ہیں کون کون سے بدماج اس طریقے کے بلیک ملک کے کام کر رہے ہیں کیسے وہ لڑکیوں کا بھروح چلا رہے ہیں یہ سامنے آنا چاہیے نا یہ ساری چیزیں بلکل آپ سے سہمت ہوں بلکل ٹھیک بات ہے یہ اور جب تک ساری چیزیں سامنے نہیں آجاتی ہیں تو کسی طریقے کی سنکا کو سنکا کو بہت جنر دینے کا سوال نہیں ہے اور میں تو کہوں گا کہ سرکار کے نظر میں آپ سب میڈیا کے نظر میں اور باقی جو بیانیتک دل ہیں جنتا ہے سب کی نظر میں جب یہ چیز آ چکی ہے تو یہ تو مانگ کر کے چلنا چاہیے کہ بھاو نرمل ہے اور کام کرنے کا بھاو بھی ہے ایک ایسا نرمل ہے کہ آپ کے کئی بڑے بڑے مالب ڈیتا افسر جو ہے وہ ایسی جس کو کہیں گذویدیوں میں سنلیپ تھے یاشی میں سنلیپ تھے تو یہ بھی تو غلط ہے نا جنتا تو جانی کی کیا یہی بکت ہے بدلہ کا ایسا ہی بدلہ لائے گا کیا مانگریش کا سمو میرے پر آرم میں اس بات کو کہا ہے کہ اگر اس طریقے کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو گرہ منگری جی کا بیاننا ہم نے سنا ہے اور وہی ایک اجیپ بیٹ ہو سکتے ہیں آج راج میں اس طریقے کی کاموں کے لیے تو بہت ساب ساتھوں میں کہا ہے کہ جو لوگ اس میں سنلیپ ہیں دلگت بھاونا سے اوبر کر کے ان پر کاروائی اندیسٹیو کی جائے گی اور ہونا بھی چاہیے یہ مانبہ ہم سب کا ہے اسی کاروائی ہے کہ آپ آئیٹی سیل کا چیف ہے وہ بھی اسی آروک میں بھسر آیا بھائی دیوالی تو پھر اس کو کیوں نہیں آپ نے پوچھتا آج کے لیے بھائی اس کو بھی پوچھنا چاہیے جو لوگ چاہیے جن لوگوں کے نام آرہے ہیں وہ تو نشط روپ سے پونستاش ہونی چاہیے اور کریں گے بھی یہاں بیٹے ضرور اپرمتہ نہیں کر سکتے کہ کہ یہ تو بھیکل پکا ہے نشط ہے جو لوگوں کا اس طریقے سے رہے ہیں ان پر تو کاریوائی نشط روپ سے کریں گے اور پولیس اوزاگر کیوں نہیں کر رہے نام بھی تو اوزاگر کریں کہ یہ منتری ہیں یہ پور منتری ہیں یہ موکھ منتری ہیں یہ بھلانے افسر ہیں یہ ڈیبانے نیتا جی ہیں بتائیں نا سب کو اتنا افسر جیواری جی دینا چاہیئے کس کارن سے اور کس چھن میں مہینے چار مہینے لیکن ایک دوروز کس کارن سے کون چیز انفرمیشن میں آ رہی ہے کس سے کیا چیز پر بھائی ہیں اتنا سمیں تو جو انیویس تیشن میں ہم کو دینا چاہیئے کیو وہ اس کو سامنے اجاگر کر پکے درگیش جی کیا لگتا آپ کو یہ سرکار سہی ڈھنگ سے پورے کانٹ کی جانج کر پائے گی یا کانگریز بیجی پی دونوں کے ہی نیتا انوال میں سب لیو پو دی کانٹم جھوٹ گئے نہیں پکا جی اس میں نشتر روپ سے بڑی کاروائی ہونی چاہیئے پر ہمیں اس سرکار پر اس لیے بروسان نہیں ابھی مشراجی بور نے ایک دن دو دن تین دن دو دینا چاہیئے آج بھوپال میں جو گیارہ موتیں ہوئی تھی اس میں کس کو انہوں نے دوشی ڈھرائیا کن بڑے عدیقاریوں کی لاپروائی کی وجہ سے وہ چھوٹے ننے بچے کال کے گال میں سماگ آج دن تک کوئی ریپورٹ نہیں آئی بس ایک ریپورٹ جرور آئی تھی چیف سیکیٹری نے اپنا ایک جاری کیا کہ اس میں عدیقاریوں کی کوئی لاپروائی نہیں تو کون لاپروائی ہیں بچوں کی موتیں جو ہی ہیں تو چیف سیکیٹری اپنے عدیقاری کو بچاتا ڈیارہ ہوتے ایک آنگرز کی نجر میں چھوٹی تھی مشرا جی ایسا نہیں ہے مکیت اچھو نے یہ کہ کوئی عدیقاری دوشی نہیں تو کیا آپ چھوڑ دیں گے جن کی لاپروائی تھی یہ صرف اور صرف جوان کی مو خرچی کرنے والی سرکار پرکاش اور ہمیں ان سے کوئی ایسی آشان نہیں کہ بڑی کاروائی کر پائیں گے کیونکہ ان کے خود کے لوگ سلپ ہیں ان کے دوارہ ہی چلا جاتے سے یہ سب چیزیں نکچے طرم سے یہ کوئی کاروائی نہیں کر پائیں گے کاروائی کچھ ہوگی یا یہ سب لیپ خود کر نے مجھے لگتا کہ کاروائی شنکہ ہیں کوئی بہت غلط نہیں ہے کیونکہ ستر روڑ پارٹی کے نیداوں کا بھی نام چونکی سامنے آگیا ہے اور دوسرے دل کا بھی نام ہے بھاچ پاک سے اس کی تار جوڑ جا مجھے لگتا ہے کسی لکش تک جا کر جانج بند نہ ہو جائے اور یہ اسی طرح نہ ہو جائے کہ اور بھی اس طرح کے معاملے پکڑے جاتے ہیں لیکن چونکہ سامان نیوکتی ہوتے پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوا تو کہ ایسا نہ ہو جائے لیکن اگر اس میں ہائی پروفائل لوگوں کے نام ہے اور جیسی آشنکہ ہے کہ نشطی طور پہ اس میں بڑے لوگ انوال ہیں اور ہنی ٹرے جو ہے اس کا یہ چیز سامنے آج آج آئے تو زیادہ بہتر رہے جاندہ کوئی پتا چلے دونوں دلوں کے بیچ میں کس طرح کی مانسکتہ پیدا بلگو میرے پاس شرچہ کا اتنا ہی سمیہ تھا اور دونوں ریش وں پر ہم نے یہ خانگال کی کوشش کی ہے کہ کانگریس ترکار کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے نیوز اوپ ضرور کے خاص کاری کامیش میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ہیں نیوز اوپ زور نیوز اوپ زور کامیش کامیش موسیقی 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 ایییم